اسلام علیکم ورچول سٹار میں آپ سب کو خوش آمدید دوستو آج کی اپنی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ پاکستان کا قومی جانور مارکور ہے اور میں یہ بھی بتاؤں گا کہ پاکستان کا قومی جانور مارکور کو ہی کیوں سیلیکٹ کیا گیا مارکور پاکستان کا قومی جانور ہے دوستو ہر ملک کا کوئی نہ کوئی قومی جانور ہوتا ہے جسے وہ ملک اور اس کے لوگوں کی صلاحیت بتانے کی کوشش کی جاتی ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو صلاحیت اس جانور میں پئی جاتی ہیں وہ اس ملک کے لوگوں کے اندر پئی جاتی ہیں دوستو جس طرح امریکہ ہے امریکہ کا قومی جانور ایک اکاب ہے امریکہ اپنے آپ کو اکاب کی تشبیح دیتا ہے اور وہ اپنے لوگوں کی صلاحیت اکاب سے بتاتا ہے اسی طرح ترکی بھیڑیا کو تشبیح دیتے ہیں جس کا مقصد ہے کہ بھیڑیا اپنی ازادی پہ کبھی سمجھوتا نہیں کرتا دوستو اسی طرح پاکستان کا قومی جانور مارکور کیوں ہے اگر آپ نے میری ویڈیو ابھی تک سبسکرائب نہیں کی تو سبسکرائب کرنا مت بولیں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور اسی طرح ہم لوگ آپ کے نالج میں اضافہ کرتے رہیں ناظرین مارکور ان بہتر جانوروں میں شامل کیا جاتا ہے جن کی تصاویر عالمی جاری کردہ سکھوں میں موجود ہے مارکور ایک فارسی زبان کا لفظ ہے جس میں مار کا مطلب سامپ اور خور کا مطلب ہے کھانا یعنی سامپ کھانے والا ناظرین یہ ایک جنگلی بکری کی قسم ہے جو پاکستان کے تھنڈی پہاڑی علاقوں میں پایا جاتا ہے مارکور پاکستان کے علاوہ ہندوستان اور اکوانستان میں بھی پایا جاتا ہے ناظرین یہ بلندو بالا پہاڑیوں میں رہنا پسند کرتا ہے بلندو بالا چوٹیوں میں اس کا بصفیرہ ہوتا ہے اس کی دین کیزم بہت مشہور ہیں آستور مارکور قابلی مارکور اور بخاری اس کی مضبوطی کی علامات اس کے بڑے بڑے سینگ ہیں جو اس کی خوبصورتی کی سب سے بڑی علامات سمجھے جاتے ہیں جو کہ نہایتی مضبوط ہوتے ہیں دوستو یہاں پہ سب سے عجیب بات یہ ہے کہ مارکور جب سام کو مارتا ہے تو اسے چبا چبا کر کھاتا ہے دوستو سام کو مار کر اپنے داندوں کے اندر اس کو چباتا رہتا ہے جب یہ اس سام کو داندوں سے چباتا ہے تو جھاگ بنتی ہے اور وہ جھاگ جب زمین پر گرتی ہے تو ایک سخت شکل اکتیار کر لیتی ہے ناظرین انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کہا جاتا ہے یہ جو جھاگ ہوتی ہے اور وہ جو سخت جھاگ بن جاتی ہے اس کو بعد میں سام کے زہر میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کو دوا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے دوستو اب اس جانور کی خوبیاں اور اس کی بہادری سے ہی متاثر ہو کر اس کو پاکستان کا قومی جانور تصور کیا گیا ہے جس کا مقصد ہے کہ یہ قوم اپنی ازادی اور خود مختاری پہ کبھی سمجھوتا نہیں کرتی اور یہ ہر ظلم کے آگے ڈٹ کر بہادری سے مقبلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے دوستو امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے ہوئے گی ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں